اب آپ کو بتائیں کہ خاجہ ساتھ رفیق کے بعد علیم خان نے بھی نامنظور کا نعرہ بلند کر دیا بی بی ایک سو باسٹھ سے یاسن سوہل کی کامیابی کو چیلنج کر دیا قوانین سے ہچ کر ووٹوں کی گنتی کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں ارشاد علی سے ارشاد علی بتائیے گا مزید کیا موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں پی ٹی اے کے رہنما انہیم خان جہاں وہ ہلکا ایک سو کتیس کے نیچے جہاں وہ شبالی اسیمبلی کے نیچست ایک سو باسٹھ میں دوبارہ گنتی کے لیے جہاں وہ درخواست رہنمی افسر اختر بھنگو کو جہاں وہ جمع کروا دی ہے علیم خان کے وکیل جہاں وہ ان کی جہنس سے جہاں وہ درخواست عدالت میں جمع کروئے گی ہے جس میں جہاں وہ یاسن سوہل کے مقابلے میں الیکشن میں حصر لیا تھا علیم خان کا یہ موقف ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرزینڈی افسران نے قوانین سے حد کر ووٹوں کی گنتی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ضروری طور پر جہاں وہ مسترد ووٹ جہاں وہ میرے ان کے پر جہاں وہ ریزل کے پر برے نتائج مرتب ہوئے ہیں لہٰذا غیر ضروری جہاں وہ ووٹوں کو مسترد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیم خان نے عدالت سے یہ استدار کی ہے کہ عدالت جو ہے وہ دوبارہ ووٹوں کی گلتی ہے نے یہ موقف اپنایا ہے کہ غیر ضروری طور پر ووٹ مسترد کیے گئے ہیں بہت شکریہ عرشد علی